اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہزاروں دعاوں محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ سب کو ایک نیا دین اور جمعہ کا پاپر کر دن مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ایسے بشمار خوشیوں بھرے دن اور پرسکون رات نصیب فرمائے آمین سم آمین کیسے جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیالیت سے ہوں گے کیسے گزر رہی ہے آپ لوگوں کے زندگانی سب سے پہلے تو میں ناشتہ بنا رہی ہوں میں آپ کو بنا دوں کیونکہ مجھے اکثر سیسٹرز کومنٹ کرتی ہیں کہ آپ اتنے پراثے کھاتی ہیں میں یہ سوچتے ہیں کہ اتنے پراثے کھا کھا کے آپ موٹی کیوں نہیں ہوتی ہیں وہ ایک الگ میدڈر ہے کہ میں موٹی کیوں نہیں ہوتی ہوں سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ میں کھاتی کیوں ہوں تو مجھے ملکہ ایک سیسٹر نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ بریڈ کا ناشتہ کر لیا اگر پراتھے تو بنانے کے لئے پروپر ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اسی لئے آپ کا ناشتہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کیا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پراتھے پسند ہے ناشتے میں مجھے پراتھا کھانا ہی پسند ہے میرا دل چاہتے کہ میں ناشتے میں صرف پراتھے ہی کھاؤں پراتھا کھاؤں اب میں نے عطیق چلے گئے ہیں وہ باہر سے آج فرائیڈے تھا تو وہ گھر پہ تھے پھر بچوں کو نہلایا ابھی میں نے حسان کو نہلانا ہے میں نے احمد حسن کو نہلایا اس کو سولایا اور وہ علام بار بار مجھ رہا ہے ماشاءاللہ بار بار اٹھ جاتا ہے تو جلدی سے بھی وہ باہر سے سالن لینے گئے ہیں میں نے کہا کوئی اچھا سالن لے کے آئیں تو جلدی سے میں نے کہا میں پراتھے بنا لوں عطیق تو بریٹ کھائیں گے اپنی بران بریٹ آج کل جو پل ڈائٹ پہ ہیں جیسا کہ آپ نے ان کے ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ وہ بلکل بھی روٹی کے طرف نہیں آرہے نہ جنگ پھول نہ روٹی نہ کچھ بھی سو ان وہ اپنی بران بریٹ لے کے آئیں گے ان کے دی میں بناوں گی انڈا بناوں گے فرائی اور ساتھ میں جو بریٹ کھا لیں گے اور میں اور میرا بیٹا کریں گے ناشتہ پراتھے کے ساتھ تھوڑا دن بھار کا آغاز کرنا جی اچھی اور ہردی جائے دیسی گھی کا پراتھا جو آپ کو کچھ نہیں کہتا آئل ویسے تو آئلی چیزیں کم کھانی چاہیے لیکن کہتے ہیں کہ جو دیسی گھی ہوتا نا وہ نقصان دے نہیں ہوتا سو اس وجہ سے میں جو ہے دیسی گھی کے پراتھا کھا لیتی ہوں اب ہمارا دیسی گھی بھی ختم ہونے کو ہے پھر نیا منگائیں گے اس کو ہم تو چلیں ملتے ہیں آپ کو ناشتہ کے ساتھ سٹریٹ یون اور جی یہ دیکھیں تیک سارل لے کے آگئے تھے اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سا جو نا وہ کیا لے کے آئے تھے حسان میٹا کیا لے کے آئے تھے بابا کونچہ والا یہ ہے چکن کڑاہی اور بہت زیادہ بھوم لگی تھے ہم نے کھانا کھا لیا ہے میں نے فورا نہیں آتے اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے لیے لے کے آئے ہیں جوس بنانے کے لیے ایپل بیٹا نیچے اتروں گیچ ہوگے اور یہ بنانا اور ساتھ میں آتی ایک جانا وہ اپنے کچھ شرٹس لائے ہیں میں ان سے کب سے کہہ رہی تھی اپنے نا کوئی شرٹس لے آئے اچھی اچھی تھی تو یہ لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں اور اچھا میں دیتی ہوں بابا یہ بابا کیا لے کے آئے ہیں اپنے شرٹس لائے ہیں بہت اچھی ہیں تو چلے میں اس کو ذرا کچھن میں رکھ لوں فالن کو اور ناشتہ تو ہمارا ہو گیا ہے دیکھ اپنا ناشتہ کر رہے ہیں اس کو میں فرحال آج ہیں شرٹس کھول کے دیکھتے ہیں آکا ناشتہ ہو گیا اسلام علیکو فرینز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا اچھا جی صبح کا ٹائم ہے صبح کا تو اتنا بھی نہیں بیٹا گیر جائے گا بھائی ایسے کہ میں خود جھولا دے رہی ہوں چھوڑ دو اچھا کشن میں نے اس لئے رکھا ہوئے بھی یہ چھوڑتا ہے نا تو یہ زیادہ ڈیپ ہو جاتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمر زیادہ ڈیپ چلی جاتی ہے آج اس کا رونا سن لیں خوب سارا صبح کے نہیں دوپہر کے ایک بچ رہے ہیں سب سے پہلے بچوں کو نہلاؤں گی بچوں کا شور آپ کو سنائی دے رہا نا احمد حسن چلے آپ کو نہلاؤں لیٹس دیکھ بات چلو پس 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 چلو پانی گرم ہو رہا ہے اس کا ابھی تک بھی میں اس کو پانی گرم سا ہی نہلاتی ہوں کوشش ہوتی ہے یہ لائٹ سا گرم کر لیتی ہوں اور اس کا رونا چیک کریں ذرا سنے ذرا اس کے کام چیک کریں میں جل سے کپر نکال لوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں آج میں بیس پلاو بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے نادیا آگئی ہے وہ کام کر رہی ہے تو چلیں بھی ملتے ہیں آپ کو دن بھر کی روٹین کے ساتھ سٹے ٹیون اور پلیز لائک کر دیں ویڈیو کو پاوز کریں پہلے لائک کریں واپس آکے دوسری ویڈیو دیکھیں اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں سبز گمبد کا نظارہ میں کروں مسجد نبوی تیری کیا بات ہے رحمتوں کی ہر گھڑی بر ساتھ ہے جھولی بھر کے رحمتیں سمیت لوں اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں اللہ اللہ میں مدینے کو چلوں دیکھیں میں نات پڑی رہا تو خاموش cool انکام ہو گیا دیکھیں یہ دیکھیں میرا بیٹا اس کو نات بہت پہشاند ہے ملکم بیک اچھا جی احمد حسن کو نہلا کے اس کو میں نے سلا دیا ہے فریش کر کے اب حسان کا ناشتہ بن رہا ہے ساتھ میں نے بیف کو رکھ دیا گلنے کے لیے کیونکہ آج بنانا ہے ہم نے بیف پلاو کیا بنانا ہے حسان بیف پلاو ملکم بیک فرینڈز اچھا صبح سے بلوگ سٹارٹ کیا تھا اور یہ ایک دم سے جو نو بج رہے ہیں یہ رات کے نو بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج دن بھر کی روٹین میں نے بیف پلاو بنانا ہے اور جناب کچھ چھوٹے موٹے چھو کام کرنے تھے لیکن آپ کا پتہ کہ کبھی کبھی کوئی دین سو ہوتا ہے کہ جیس دن میں اتنی اچھی روٹین ہو جاتی ہے کہ حسان بھی اس ٹائم پر سو جاتا ہے اور احمد حسن بھی سو جاتا ہے تو اس ٹائم پر میں جلدی سے نو پورے گھر کو نیٹ ان کلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں یہ کرلوں وہ کرلوں ٹسٹنگ کرلوں جو بکھیرا بکھراوا ہے اس کو سمیٹ لوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایون کے یقین کریں واشنم تک نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ یہاں تو احمد حسن بہت زیادہ رو رہی ہوتی کہ مجھے بلکل بھی نہ لٹائیں آپ اندازہ لگے کل سے یہ کپڑے تیل لگا کے رکھیں میں آپ فولڈ کر کے لیکن ان کو مجھے کپڑ میں رکھنے کا ٹائم نہیں ملا ٹھیک ہے کہ میں ان کو کپڑ میں رکھ سکوں اور آج ایسا ہی ہوئے کہ بیف پلاو جو بنانا تھا میں نے وہ میں نہیں بنا سکی یہ دیکھیں گوشت اس میں گلائیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا تھا کہ بیف پلاو بناوں گی اور میرا جو دیور ہے اس کو بھی بھیجوں گی اس کے لئے بھی شہستاد کو چاول بہتا تھا پسند ہے لیکن جب اب رات اینڈ ہوگی جب آٹھ بج گئے تو میں نے سوچا کہ یار نہ تو میں کچھ کھا پا رہی ہوں نہ رائس بن پائے ہیں تو آخر میں میں نے ایک گلاس چاول بھگ ہوئے اور اس میں سے تھوڑا سا بیف سا وہ نکال کے اس میں ڈال دیا اور میں نے جلدی سے ایک گلاس چاول بنا لیا اور باقی کا جو بیف تھا اس کو میں نے اس طرح سے کنٹینر میں ڈال دیا یہ دیکھیں اس کو میں فریز کر دوں گی اور میں نے میری روٹین اس طرح کی تف تھی کہ میں یہ بھی نہیں کر پائے اور ابھی بھی احمد حسن صاحب جو ہے وہ کھل آن ان کا موڈ ارادہ لگ رہا ہے کہ وہ اٹھ جائیں گے یہ دیکھیں خال دیکھیں فریز کا کیونکہ اس کا ایک مسئلہ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گے لیکن ابھی نہیں اچھا میں آپ سے اپنی بات شیئر کر رہی تھی اچھا 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 یہ روٹین تھی آج کی کہ میں میں آج جو بیف فلاو بھی اس طرح سے نہیں بنا سکتی پھر کھانا منا میں نے جلودی سے کھا لیا کیونکہ شدید بھوک لگی تھی ویڈیو نے ریکارڈ کر پائی تو خیر یہ تھی روٹین میری آج کی اور اسی کہتے ہیں ولوگنگ ہوتی ہے وہ جو دن بھر کی روٹین ہوتی ہے دن بھر میں آپ نے کیا 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 ان ایڈیٹڈ جو لائف ہوتی وہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کل ویڈیو یہ تک تھا ابھی حسنان جو بابا کے تھا چلا گیا ہے دادا بو کی گھر پہ اور میں اور احمد اسم گھر پہ اکیلے ہیں سب انتظار آتی کیانے کا اور آج کل گرمی بہت زیادہ میں صرف اس کو باڈی سوسٹ پہناتی اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں پہناتی جب ایسی میں ہوتا تو اس کو چوہ نا وہ کر دیتی ہوں میں ریپ کر دیتی ہوں لائٹ سے کسی بھی بلائمکٹ میں اور ویسے دن میں ایسے ہی رکھتی ہوں کیونکہ گھر میں اتنی زیادہ ہے خیر آج کا ویڈیو یہ تک تھا کل ملتے ہیں جاتے جاتے لئے ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا اللہ حافظ کیونکہ